میرا سوال ہے کہ جیسے بعض وقفات کی شادیاں ہو جاتی ہیں یا ان کے نگاہ ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے تو آپ نصیت بتا سکتے ہیں کہ جیسے وہ آنے والی زندگی میں وہ کیسے اپنی آنے والی زندگی گزارے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے اماں باغ کو کہو خود بھی کوشش کریں ایسے لڑکے سے شادی ہو جو نیک ہو دیندار ہو نمازیں پڑھنے والا ہو تاکہ تم لوگوں کو وقف نو کے کام کو پورا کرنے کا روکے نہ ڈالے دوسرے یہ کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو ایجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے نہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے یاد رکھنے ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی کمیاں برائیاں خامیاں ہوتی ہیں اس لئے اگر کسی کی برائی خامد بیوی کی اور بیوی خامد کی برائی دیکھے تو آنکھیں بند کر لے اگر بولنے کی جہاں ضرورت پڑے اور تفسرہ کرنا ہو تو زبان بند کر لے مو بند کر لو اور ایک دوسری کی برائی اگر کوئی تمہیں آکے سنانے کی کوشش کرے اس کے خلاف بھڑکانے کے لئے تو کان بند کر لو اور پھر اگر اچھی چیز دیکھو تو اس کو اپریشیٹ کرو مو سے تریف کرو ٹھیک اور اچھی بات ضرور سنو اور اچھی بات ضرور دیکھو بس یہ تین برائیاں اور تین اچھائیاں کر لو تو زندگی کا میاں ہو جاتی ہے ٹھیک موسیقی موسیقی